ملک بابل اور اپنی سلطنت میں بھی بدپرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا نمرود کا محل مختلف قیمتی پھتروں کے بنائے ہوئے پتوں سے برا ہوا تھا اللہ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود فرمایا آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا مگر نمرود کی جہادتی گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کی انکار پر کھڑا کر دیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا یہ سن کر نمرود لا جواب ہو گیا نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا آگ لگا دی جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا پاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ڈھنڈی ہو گئی جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگار سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا مگر نمرود اور اہل بابل نے اس موجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لائے اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم منار بنانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے اس نے مجدوروں کو یہ حکم دیا کہ اس منار کو اتنی بلندی تک تعمیر کیا جائے کہ بادلوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ آسمان کے خدا سے جنگ کرے اس کی سلطنت کو بھی فتح کر لے جب یہ منار تعمیر ہوا اور بادلوں کو چھونے لگا تو نمرود اس پر چڑھ کر خدای کا دعویٰ کرتا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کو للکار تھا اور لوگوں سے کہتا کہ آسمان کا خدا کچھ جواب نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا یہ دیکھ کر نمرود کو پوجھنے والوں کا اور تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور جوک در جوک لوگ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے لیکن نمرود اس بات سے بے خبر تھا کہ بہت جلد وہ اللہ کے غزب کا شکار ہونے والا ہے اور ایک سخت عذاب اس پر جلد مسلط ہونے والا ہے اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریع کے معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا خدا کی قدرت اور طاقت تم اور دوباری فوض سے تہی زیادہ ہے اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے حلاق کر سکتا ہے لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا تقاضی کیا فرشتے نے نمرود کو تین دن کی مولد دی جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا تیسرے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا تو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی کہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا مچھروں نے لشکر کے سپائیوں کا خون چوس لیا اور گوشت تک کھا گئے ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں داخل ہو گیا اور مغز کھانے لگا درد کی شدت سے نمرود باگل ہونے لگا اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپائیوں کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کا کہا جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا حالت اتنی غیر ہو گئی جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تو وہ اسے اپنے سر پر جوتا مارنے کو کہتا اور یوں اسے چار سو سالوں تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے اور خدای کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا باشا زلت کی موت مر گیا آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفکیشن کو آل پر کر دیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ